گیتہ ادھائی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں کہا ہے کہ جو اس پرماعتما سچیدانند گھنبرم کی بھکتی کرتا ہوا انت سمیہ میں شریر تیا کر جاتا ہے اور اپنے پران یعنی جیو کو سوانس کو برکوٹی کے مادمہ سچیر کر لیتا ہے اپنے آپ ہو جاتا ہے اس بھکتی سے اپنے آپ ہوگا سب کے لیے جیسے اندن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی اوکے ہے تو اپنے آپ گیر لگتے ہیں گیر چالیں گے بریک سارے کام ایٹومیٹک کریں گے تو ان کو جب ہینڈل کیا جائے گا تو اسی پرکار اس پرماعتما کی ست بھکتی سے یہ شریر روپی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اندر کی سب کے لیے پرارم ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں پھر اس بھکتی کے بل سے یوگ بل سے بھکتی یوگ مہنے سادنا اس تینوں جاپ کے منتر کی بھکتی کی سکتی سے یہ ترکوٹی پر چلا جاتا یہ عجیب ترکوٹی پر جب مرتو کے سمیں جب شریر چھوٹے گا اس کے بعد کی بات اندر سمیں میں پھر وہاں جا کر کے ان تینوں منتروں کا وہاں حساب ہوگا جس کے بیسے میں گیتا جی دینم اٹھا رہا ہے کہ سلوک نمبر چھ سٹ میں کہا ہے اس گیتا گیانداتا نے کہ سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم تواثر و پاپے بھا مکشامی ماسوچ اپنا اتماؤ ان اناڑیوں نے اگیانیوں نے تتوہ گیان ہین ویکتیوں نے جن کو کیول سنسکر تو آتی تھی تتوہ گیان سے پریچیت نہیں تھے انہوں نے یہاں بھی انرس کر دیئے اٹھار میں جائے کے چھ سٹ میں سلوک میں ورج کا اردھ کر دیا میری سرن میں آجا ورج معنی جانا ہوتا ہے آنا نہیں ہوتا سروے دھرمان پریتج مام یہ گیتا گیانداتا کہہ رہا ہے یہ برہم کہہ رہا ہے یہ سر برہم کہہ رہا ہے جس کا عوم نام ہے یہ کہتا کہ میرے ستر کی جتنے بھی ادھاتمک یعنی دھارمک پو جائے ہیں سروہ دھرمان پریتج مام میرے ستر کی سب پو جائے پریتج مانے چھوڑ دے مام مانے مجھ میں میرے میں میرے ستر کی جتنی پو جائے ہیں وہ سب تیاغ دے ایکم سرنم ورج ایکم ایدویتی پرماتما جس کے برابر دوسرا نہ ہو سروہ سکتیمان اس پرمکسر برہم کی سرن میں ورج مانے جا اہم توہ سروہ پاپے بھے مکشامی ماسوچ اہم توہ سروہ پاپے بھے مکشامی ماسوچ کہ پھر میں تجھے سب پاپوں سے چھڑوا دوں گا تُو چنتہ مت کرے پنہ آتما اب جیسے اوم تت ست اس تین منطر کے جعب کی کمائی سے پرماتما پرابطی ہوگی ہم اوم نام ہے یہ برہم کا ہم کیا کرتے رہے اوم نام یعنی برہم سادنا کر کے برہم لوگ کو پرابط کر لیتے برہم لوگ کے اندر اس کال نے بہت بڑا چھل کیا ہوا ہے اس برہم لوگ کو ڈیوائڈ کیا ہے پانچ حصوں میں ایک تو مہا اندر بنا دیا جو اچھی آتما ہوتی ہوں اپنے پنہ کے آدھار پر وہاں کا رازہ بن جاتا کنٹرولر منیجمنٹ کرنے والا اور بھی اچھی پنہ آتما ہیں تو ان کے لیے اس ریشٹورینٹ کو بھی بھاجت کر رکھا اس سورگ کو سورگ کہو چھے ریشٹورینٹ کہو جہاں پرانی اپنے پنوں کا اپنے پنجی کا ہی ناس کرتا ہے اور وہاں کی سویدھیں پر آپس کر لیتا ہے اس کال نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مہا اندر کا لوگ اس کے اوپر پھر چار نکلی لوگ بنا رہے ہیں ست لوگ نکلی ڈوپلیکیٹ اوپر کے لوگوں کی نکل کروا رہے ہیں درگا سے اپنی سکتی سے اس نے بنوا رہے ہیں نکلی ست لوگ نکلی الکھ لوگ نکلی اگم لوگ اور نکلی اگم لوگ بنوا رہے ہیں تو جو پنکرمی پرانی ہیں جنہوں نے اوپ نام کا ذاپتہ دھی کیا ہوا ہے وہ بھرم لوگ میں چلی جاتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ میں اپنی پنجی ختم کر کے واپس جنم مرتو میں آ جاتے ہیں تو ہم ایسے اپنا ناس کرتے رہے بگتی کا پنوں کو سورگ میں مہاشورگ میں نشٹ کر دیتے اور پاپ جو ہوتے تھے ان کو نرک میں بھوگتے یا ترہ سی لاکھ یونیوں میں بھوگا کرتے تھے اب پرماتمہ کے منطر سے اس دو منطر کے جابتیں ست نام سے اور ساتھ میں سار نام کے پربھاؤ سے ہمارے سبھی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں ہمارے کے ان پن سیس رہ جاتے ہیں بگتی سیس رہ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے رہے اوپ نام کا ذاپ تو سورگ میں نشٹ کر دیا باقی پاپ نرک میں چلی سی لاکھ یونیوں کی ان کتے گدر سوروں کی سریروں کو بھوگتے رہے ہم کشت اٹھا تے رہے ان پاپوں کے کارن یہاں اٹھار میں دائے کے چھ سٹ میں سلوک میں گیتا گیان داتا سپسٹ کر رہا ہے کہ میرے سطر کی اوپ نام کی جو ساتھ پوجائے ہیں دارمک و نشٹان پوجائے ہیں جو تیری دارمک کریائے ہیں یا یہ یگ آدھی ہیں پانچ یگ ہیں میرے سطر کی ہیں یہ ان کو مجھ نہ چھوڑ دے ان کا پرتی پھل مت لے مجھ سے کیونکہ ہم سورگ میں نشٹ کرتے تھے مہا سورگ میں ویشٹ کرتے تھے یا سنساری سکھ مانگتے تھے یہ مجھ میں دے دے اس کے بدلے میں میں اپنا ٹیکس کیونکہ ہم کال کے لوگ میں رہے ہیں یہ کہتا ہے تیرا یہ جتنا بھی میرا کرزہ ہے تیرا اس سے مکت کر دوں گا تجھے اور پھر تو اس سروس اکتیمان ایکم سرنم ورد مانے جا جیسے گیتا جی دائے نمبر 18 کے سلوک نمبر بیسٹ میں بھی اسی پرمکسربرم کی سرنم جانے کو کھا ہے ناکی سری کرسن جی نے اپنی سرنم آنے کو نہیں کھا یہ تھی ایسا کوئی بتاتا ہے تو سویم بھی بھرمی تھے اور مانو سماج کو بھی وہ گمراہ کر رہا ہے دیکھ بھرشت کر رہا ہے وہ اگیانی وکتی ہے اس کے اس اگیان کو سنکت جیو اپنا جیو نشٹ کر جاتا ہے تو یہاں گیتا جی اجیہ نمبر 18 کے سلوک نمبر 66 میں کہا کہ میری سب پرکار کی پوجاؤں کو مجھ میں چھوڑ کے اس سروسکتیمان کی سرنمجہ پھر میں تجھے یہاں کتے گدے سور نہیں بناوں گا اپنی قید میں نہیں رکھوں گا تجھے بری کر دوں گا سیدھی سی بات ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے آٹھ میں جائے کے آٹھ نو دس میں یہی سبشت کیا ہے کہ جو اس سچیدہ نند گھن برم کی سادنہ کرتا ہے پرمکسر برم کی پوجا کرتا ہے اس تین منطر کے جابت ہیں انت سمیہ میں وہ بھی بگتی کے یوگبل سے بگتی کی سکتی سے اس منطروں کی کمائی سے وہ ترکوٹی میں پہنچ جاتا ہے ترکوٹی میں جا کر کے وہاں پورا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں اس کال کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پرماتمہ ان کو پوراں گروہ کے روپ میں ہوتے ہیں اور عوب نام کے جاب کی کمائی اس کال کے ایک نیا ادھیس بنا رکھا ہے اس سامنے نہیں آتا اس نے ایک چیف جسٹس بنا رکھا جس کو دھرم راج بولتے ہیں اس کے آفیس میں جا کر پرماتمہ اس داس کے روپ میں اپنی اس ست وقتی کرنے والی آتما کے ساتھ جائے گا اور جیسے وکیل ہوتے ہیں جو کورٹ میں جا کر کہ اپنے کلائنٹ کی ساری وہ بتاتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے ایسے پرماتمہ گروہ روپ میں جائیں گے اور کہیں گے لے تو اپنے عوب نام کی کمائی رکھ اور کینسل کر اس کو بری کر یہاں سے جیسے کورٹ نے ضرور مانا کے رکھا ہو اور اس کو نہیں بھرنے پر اس کو سزا دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ضرور مانا لو اور بری کرو وہ بری کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے ایسے ہی سروے دھرمان پری تج مام ایکم سرنم ورج میرے سطر کی سب دھارمی پوزاؤں کو مجھ میں چھوڑ کر تو اس سروے سکتی مان پرم اکثر برہم کی سرنم ورج مانے جا پھر اہم سروے پاپے بھا موکشامی میں تیرے کو جو کردہ تیرے کو ضرور مانا کیا اسے میں موکس کر دوں گا یا کو تیگ دے سور بنا کے تنگ کرتا تھا دنڈ دیتا تھا پاپ کرم بھگواتا تھا کہتا ہے میں اسے تجھے بری کر دوں گا تو یہ ہے اس کا واسطوک ارث اٹھار میں جائے کے چھہ سٹھ میں سلوک کا اور اٹھار میں جائے کے بیشٹ میں سلوک کا اب پھر کیا ہوگا جیسے وہ دو تت منطر کا اور ست منطر کی کمائی جو اوم اور تت یہ دو اکثر کا منطر ہے اوم برحم کا ہے تت یہ پر برحم کا ہے اکثر پرش کا ہے گیتہ جیدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں جو تین پر بھو بتائے ہیں تین پرش بتائیں تو اس میں جو اکثر پرش ہے اس کا منطر ہے یہ تت اس تت منطر کی جو کمائی گپ تو ہوگی وہ اوم تت ست اوم تت ست یہ نہیں اور ہری اوم اس کا لازیہ تو بلکل گلت کا ہوگیا سارا ایک اوم تت ست بھی بولنا گلت ہے ایسا جاپ نہیں ہے اس کی ویدھی بھی تین پرکار سے ہیں تیر ویدھ سے مرتا ہے تو اس تت منطر کی جو کمائی ہے وہ ہم نے اس اکثر پر اس کو دینی ہے کیونکہ اس کے ساتھ سنکھ برمانڈوں سے ہم نے پار ہو کے جانا ہے یا سب نے اپنی اپنی جیورو ڈیکسن بنا رکھی ہے سیما بنا رکھی ہے اور سب نے اپنے ٹیکس لگا کے کام جلاتے ہیں یہاں سب کا یہی ویستہ ہے یہاں کا راجہ بھی ایسے ہی جنتہ سے ٹیکس لے کر ہی اپنا گزارہ اور ویستہ سینہ وغیرہ کرتا ہے اور ان کے دیس سے آنے جانے کا بھی کوئی ویستہ کرتا ہے تو وہاں کا بھی وہ چارج لیتے ہیں ایسے ہی اس اکثر پر اس کے ساتھ سنکھ برمانڈوں سے ہم پار کر جائیں گے تو وہ جو تت منتر کی کمائی اس کو دے دیں گے اب وہ ست منتر رہا وہ جس کو سار نام بھی کہتے ہیں اس سار نام کی کمائی سے ست منتر کی کمائی سے ہم بہور گفہ پار کر کے ست لوگ میں پہنچ جائیں گے بار ماہ دوار پار کر جائیں گے بار ماہ دوار پہنچیں گے ہم پہنچیں گے اور وہاں پرماتما ست پرش وہ پرم اکثر برم پرابت ہوگا جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی کبھی واپس نہیں آتا سنسار بنی آتا ابھی تک ہمیں کیول دس دواروں کی ہی جانکاری دی گئی تھی دسویں دوار انتیم مانا جاتا تھا یہ وید گیان تھا ان چاروں ویدوں کا گیان تھا ان چاروں ویدوں میں انکمپلیٹ نولیج ہے انکمپلیٹ سپریچول نولیج ہے ادھورہ ادھاتمی گیان ہے اور ان چاروں ویدوں کا ہی کوڈ ورڈوں میں سنگسیفت گیان جو ہے سریمت بھگوت گیتا میں ہے تو سریمت بھگوت گیتا جی ادھا ہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں آپسن چھوڑ دیا ہے کہ تو اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں سے سمجھے اور وہ ہی اس پرماتم تتوہ کی بجانکاری دیں گے اس سے بھی صد ہے کہ گیتا گیان انکمپلیٹ ہے لیکن گلت نہیں کہہ سکتے ادھورہ ہے اور ایسے چاروں ویدوں کا سارانس یہ ہے یہ دور ویدہ گیہ نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے لے کر تیرہ میں یہ وید گیان داتا وہی ہے جو گیتا گیان دے رہا ہے یہ برہم ہے یہ چالیس میں دہا ہے کہ پندر میں سلوک میں کہتا ہے وائیو انیلم آمرتم آتھیدم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتوم سمر اور یزروید چالیس میں دہا ہے کہ سترمہ سلوک انتیم سلوک ہے یزروید کا اور انتیم اجدہ ہے چالیس میں اس کے لاشٹ میں نرنے کر دیا ہے کہ وہ پرم اکثر برم وہ جو اتم پرش وہ پرمیشور تو گپت ہے وہ پورن پرمہ آتمہ تو گپت ہے پروکس ہے اور میں برم ہوں میرا اوم نام ہے اور میں برم لوگ میں رہتا ہوں اہم کھم برم اوم میرا اکثر ہے میرا منتر ہے اور میں برم اس برم لوگ روپی دیو آکاس میں رہتا ہوں شریف دیوی بھاگوٹ میں سات میں سکند میں گیتہ پریش گوروپور سے پرکاسیت پانسو بیسٹھ تریسٹھ پریشت پر سویم درگا جی کہتے ہیں ہیمالہ جی کو برم کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہتے ہیں اس کا اوم نام ہے اور اس اوم نام کے جعب سے تو برم لوگ پرابت ہوگا انہے کوئی پوزہ مت کر سب سادنائیں چھوڑ دے اپنے سطر کی دیوی جی کہتی ہے میری پوزہ بھی چاہ کریں کہ وہ اس اوم کا جعب کریں پھر تو برم کو پرابت ہوگا اور وہ برم لوگ روپی دیوی آکاس میں رہتا ہے وہ ہے برم برم لوگ روپی دیوی آکاس میں ستھی تھے ایسے یہ دروید اجھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر سترہ میں کہا ہے میں تو برم ہوں اہم برم خم اوم میرا اوم نام ہے اور میں اسے برم لوگ روپی دیوی آکاس میں سچیت ہوں انترکس میں اور وہ پرماتمہ تو پورن پرماتمہ تو پروکس ہے گفت ہیں یہ نہیں جانتا اس کے برم تو اس لیے چالیس میں دیوی پندر میں سلوک میں کہا کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر یا جی میری سادھنا کرنی ہے تو اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کرنا جیسے شریمت بھگت گیتہ دیوی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سات میں کہا کہ اردن تو یدھ بھی کر میرا سمن بھی کر یعنی یدھ سے کٹھین کام کوئے نہیں ہو سکتا اور اس میں بھی کہتا سمن کرنا بولنا نہیں اس کو تو ایسے وید بتا رہے ہیں یہ دلوید چالیس میں دہگہ پندر میں سلوک اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتو سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کر ویسے اس کا سک کے ساتھ سمن کرن اور منوش جیون کا پرثم کرتے ہو جان کے اس کا سمن کرن یعنی اس کا سک سے کریں تو اسے دو بات تو یہ صد ہوگی اب جو دس لیانا چاہتا ہے اس سارے ویورن کو چالیس میں دہائے کے دس سے لے کر تیرہ سلوکوں میں کہا ہے کہ کوئی تو کہتا ہے اس پرماتما کو کہ وہ اتپن نہیں ہوتا یعنی نراکار ہے کوئی کہتا ہے وہ اوتار دھار کر آتا ہے وہ اتپن ہوتا ہے وہ ساکار ہے تو اس میں بتا ہے کہ اس ساکار اور نراکار کی اس پرماتما کی یہ تھر جانکاری وہ تت و درسی سنت بتاتے ہیں وہ ان سے سنو اور ایسے ہی کہا کہ کوئی تو جس نے اکثر گیان ہو گیا کسی بھی بھاسا بھی سیس کا تو وہ اس کو ویدوان کہہ دیتے ہیں اور جس کو اکثر گیان نہیں ہے اس کو اے ویدوان کہہ دیتے ہیں ویدوان اور اے ویدوان کی پریبھاسا بھی وہ تت و درسی سنت ہی بتائیں گے ان سے سنو اس سے سدھ ہے کہ وید گیان بھی انکمپلیٹ ہے تو وید گیان بھی انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نالیج نہیں ہے سپریچول نالیج نہیں ہے یعنی پورن اجھاتم گیان نہیں ہے اور وہی گیان چاروں ویدوان کا سری مد بھگوت گیتہ میں ہے تو یہ بھی انکمپلیٹ نالیج ہے سپریچول نالیج ہے یہ کمپلیٹ نالیج نہیں ہے اکھیلم نہیں ہے اکھیلم اجھاتم نہیں ہے یہ تو اس لیے ان چاروں ویدوں میں کیول برہم تک کا گیان رہا ہے اور اس کے بعد تت اور ست جو منتر ہیں ان کی جانکاری سکسم بید میں ہے جو پرماتمہ سشیدہ نند گن برہم قبیر دیو جی کی قبیر وانی میں ورنیت ہے جو اس داس کے سمجھمائی ہیں کیونکہ اس گیان کو سمجھنا پہلے تو یہ چار وید ہی سمجھ میں نہیں آئے انکاز تک یہ اکثر کے سنسکرت کے گیاتاؤں کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو یہاں جو پرسنگ چل رہا ہے تو اسی پرکار پھر یہ سکسم بید جو ہے قبیر وانی یہ قبیر پنتھیوں کے سمجھ میں نہیں آئی آج تک اس داس کے اوپر کرپا کی پرمیشور نے اور انہوں نے کرپا کر کے اس داس کو سمجھایا یہ تو اس پرماتما کے جب چار وید دے نہ سمجھ میں رہے جس کا ہے تو یہ سچیدانند گھنبرم کی وانی کس کا سمجھ میں آگی تو اب اس پرماتما کے جو سکسم بید کے اندر چاروں بیدوں کا اٹھارہ پرانوں کا ان اوپنشتوں کا اور شریمت بھگت گیتہ کا بھی گیان ہے اور اس سے الگ بھی گیان ہے یہ کمپلیٹ سپریچول نولیج ہے یہ پورن ادھاتم گیان ہے اب پنیاتما اب جو آج کا جو سچسنگ پرارم ہوا تھا جس وشے پر کہ یہ پنیاتمایں جو مانو شریر پرارپت کر کے پرماتما کی خوج میں لگے ہیں وہ وشیس پنکرمی پرانی ہیں ویسے تو جن کو مانو شریر پرارپت ہوتا ہے وہ پنیاتما ہیں ان سے بھی جیسے کہتے ہیں نا ان سے بھی جو سریشت ہیں ان سے بھی جو اچھی آتما ہے ویسے اچھی آتما ہے وہ ہے جو پرماتما پانے کا پریتن کر رہے ہیں منو شریر پاک ہے اور وہ پھر جاتے ہیں جیسے پیاسا گھومتا ہے پانی کی تلاس میں پانی کی خوج میں جل کی خوج میں اور انت میں اس کو جل نہ ملنے سے وہ پیاسا پیاس سے مر جاتا ہے ایسے ہی جو پربو کے پیاسے پرانی جل سروت جان کر کیونکہ پرماتما آتا ہے وہ سنت روپ میں آتا ہے یہ پہلے سے بھی آپ جی سنتے آئے ہو کہتے ہیں نہ جانے کس بھیک میں بھگوان مل جاوے کس بھیس میں منو شریر میں پرماتما ہے اور یہاں بھی وہ ایجیٹیز اپنے تیج پوندھ کے شریر کو ہلکا کر کے سرل کر کے ایک یہاں پر آتا ہے لیلا کرتا ہے دھاتم گیان تتو گیان کو بولتا ہے سن جاتا ہے سبھی کو یہ معلوم ہے آتما کو کہ وہ پرماتما سنت روپ میں آتا ہے اور جب وہ سنت روپ میں آتا ہے تو وہ بھگوان اس کی سرن میں آنے سے اس سنت کی سرن میں آنے سے اس کو وشیس لاب ہوتا ہے اور وہ پرماتما یعنی پورن برم اب پورن برم اوبلک پورن سنت ست گرو اب پرماتما ہم نے ماننا چھوڑ دیا کہ بھگوان نہیں ہوتا وہ تو پرم سنت ہوتا ہے جو پربھو جیسے گن رکھتا ہے وہ کیسے ہم نے یہ اگیان گرہن کیا ان اگیانیوں کی اگیان سدھانت کے آدار سے جیسے گیارہ اپنشت ہیں ان گیارہ کے گیارہ اپنشت میں سب کے مت بھن بھن ہیں انو بہو الگ ہیں ان کے جاب کرنے کے منطر الگ ہیں تو سب ہی نے یہ کہا کہ پرماتمہ تو نراکار ہے اور سنت جو پرم سنت ہوتے ہیں وہ اپنی سادنہ سے اس کی سکتی گرہن کر لیتے ہیں اور پھر وہ لاب دیتے ہیں یہ ان اگیانیوں کی سوچ ہے پرماتمہ والا لاب پرماتمہ ہی دے سکتا ہے پرماتمہ کی بگتی کر کے کوئی بکھاری تھوڑی سی کوئی بھیک مانگ بھی لیتا ہے تو کتنوں کو سکھ دے سکتا اس بھیک سے جو پرماتمہ دے سکتا ہے تو پرمیشور سویم آتے ہیں ایک سمپل مین کی طرح رہتے ہیں یہ بھی سپسٹ کرتے ہیں رگوید منل نمبر ایک منشوت اگنے وہ پرماتمہ ہے پرمیشور آپ منش کی طرح آتے ہو آپ کی لیلا میں ایسا لکھا ہے آپ پرتک یگ میں پہلے بھی آئے ہو اور پھر اسی روپ میں آئیے اور ہمیں درسن دیجئے اور ہمارا اگیان ہٹائیے ہے منشوت ہے منش جیسے بھگوان تو یہاں کیا بتا ہے کہ یہ پیاسی آتما کوئی مندر میں جاتے ہیں کوئی مسجد میں جاتے ہیں دکھ نوارن یا پرماتمہ پانے کے لئے دھنی بننے کے لئے کوئی گردواروں میں جاتے ہیں کوئی چرچوں میں جاتے ہیں اس کے اترکت کوئی نہ کوئی انشتھان یگ آدھی بھی کرتے رہتے ہیں اس کے اترکت کوئی پروت پر جاتے ہیں کسی گفہ پتا لگتا ہے کہ وہاں کوئی سادھ سنت رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں یا کوئی تیرتھوں پر جاتے ہیں تیرتھ کیا ہے جہاں پر کوئی سنت سادک نے اپنی سادنائے کی ہے یا کوئی ویسیس گھٹنائے وہاں گھٹی ہیں وہ یادگارے ہیں تو وہاں جاتے ہیں اس پرماتمہ کے پانے کے لئے اور شنکٹ نیوارن کرانے کے لئے اور کچھ کسی انس انوستان کو بھی کرتے ہیں اب پرماتمہ اپنی سچیدانند گھنبرم کی وانی میں کہتے ہیں کہ پروت پروت میں پھر اپنی مہیمہ آپ بتاؤ پرماتمہ آپ آرتی آپ سا جائے آپ گنگر آپ باد جائے آپ تال جان جن کار آپ دیکھ نہ رہا کہے کبیر ایسی آرتی گاؤں آپ پہ سماؤں اب اپنی مہیمہ مالک نے اپنے اوپر ہی بول سنانی پڑی کیونکہ دوسرے کو کہہ دے تو وہ نراض ہو جاتا تھا سنتا نہیں تھا آپ ہی وہ ایک اچھے بھگت کی بھومی کا کرتے ہیں کہ ایک اور آپ ہی وہ جگت گروہ ہوتے ہیں ست گروہ ہوتے ہیں بھگوان تو سویم ہے ہی پرمات مہی تو کیا بتاتے ہیں سویم ہی اپنا بھیج دینے کے لئے کہتے ہیں کہ کہاں تم گھوم رہے ہو کوئی پروت پہ کوئی پاڑوں پہ کوئی گفاؤ میں کہیں کچھ پروت مہ کیلئے بھٹک رہے ہو کہتے ہیں پروت پروت میں پھرا کارن اپنے رام رام جیسے سنت ملے جن سارے سب کام اب وہ رام جیسے سنت مل گئے یعنی ست گروہ کہو چھے بھگوان کہو پرمات مہ کہو ایک ہی بات کیونکہ ست گروہ پرمات مہ ہی ہو سکتا ہے انہیں کوئی ست گروہ کہتے ہیں وہ ست گروہ نہیں ہیں وہ نکلی ہیں اب جیسے یہ رادہ سوامی دھن دھن ست گروہ جی گروہ دے والے تھاک کر جی آلے مار آلے یہ بھی ست گروہ تے نیچے فیت نہیں لاتے اپنے اس گیان داتا کے اور ان کے نکلی ست گروہ کو کہہ کھے کا پتہ نہیں اج جاتم کے بارے میں اب وہ ست گروہ نکلی ہیں ست گروہ سویم پرماتما ہوتا ہے اس تھوری کو بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو گروہ جی آئے ہیں یہ ست گروہ ہیں یہ بھگوان ہیں اور پھر یہ اوپر جا کے بھگوان میں ہی مل جاتے ہیں اوپر ست لوگ میں پرماتما نراکار ہیں اور ان کی ایک پوستک ہے سار وطن رادہ سوامی وارتک نصر اس کے دوسرے وطن میں کہتے ہیں یہ شرید شیو دیال جی ان کے ست گروہ کا گیان ہے یہ کہ ست نام اور رادہ سوامی ایک مقام ہے ایک ست ہے رادہ سوامی الگ ست ہے ست نام ایک نیارہ ست ہے اور ایسے تیشری وطن میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ست نام الگ ست ہے رادہ سوامی الگ ست ہے پھر چوتھے وطن میں کہتے ہیں سار وطن رادہ سوامی وارتک میں کہ رادہ سوامی سب سے اونچہ ست ہے مقام ہے اور یہی پرم پرس کا نام ہے پردنی کا یہ رادہ سوامی یہ ست بھی ہے اس کا نام بھی ہے چلو اس رادہ سوامی ست 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 نیچے ست نام کا ست ہے ان کی اکل پہ پردہ پڑھ رہا یہ ست نام کو ست بتاؤ میں مقام بتاؤں اور ست نام کا ست información ست آر اور پھر ست نام کو اگarlی define کیا ہے اسی کو ست نام کو ست پرس بھی ست نام کو کہتے ہیں سار نام بھی ست نام کو کہتے ہیں ست پرس بھی نام کو کہتے ہیں ست لو rapping Lauk بھی ست name کو جس نے جیون میں کبھی کار دیکھی نا پیٹرول نا سڑک دیکھی نا ڈرائیور کی جان کری اور وہ نکلی آدمی کی تو جنگل میں دو اچھے کلومیٹر دور سہرت ہے بکواد کرتا ہوں سنیا سنایا کہ میں گاڑی میں گھومتا ہوں کوئی پوچھا بھی کار کیسی ہوتی ہے پیٹرول کیسا ہوتا ہے اس اگیانی سے اور وہ اپنیطور بنائے بیٹھا ہوما بنا رہا ہے وہ کیسی اکمہ کر سکتا جس نے کبھی کار دیکھی نا پیٹرول دیکھا نا ڈرائیور کیلوں کیولا سن لیا کہیں اس کسی سے وہ کیا کہتا ہے کہ پیٹرول بھی کار کو کہتے ہیں سڑک بھی کار کو کہتے ہیں سہر بھی کار کو ہی کہتے ہیں اور ڈرائیور بھی کار کو ہی کہتے ہیں تو ایسی بیاکیا ہے ان رادہ سوامی دھندن ستگرو سچا سودہ شرچہ والے رادہ سوامی بیاس اور آگرہ والے اور دلی والے اور جائے گرو دیو والوں کے پرمدھنی کا یعنی شیف دیال جی سے نکلے ہیں سارے پن تھے اسی کے گیان کو آگے گا ٹازوڑ رہے ہیں اسی کے مناظدی دھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ وہ پرمدھنی کے وچن ہیں اور یہ ہے اس پرمدھنی کے وچن دیس نے کہہ کھے گا بھی نہ پتا ہے کہتے ہیں ستنام کو اسی کو ست لو کہتے ہیں اسی کو ست پرس کہتے ہیں اسی کو سارنام اسی کو ستنام اسی کو سار سبد اور اسی کو کہتے ہیں سارا تو وہ ستگرو وہ بھی کہلاتے ہیں لیکن وہ ستگرو نہیں ہیں اور یہ انہوں نے پرماتمہ کبیر جی کی وانی کو پڑھ لیا سمجھ میں ان کا آیا کونی کال پریڑنا سے انہوں نے نیارہ چمٹا گھڑ لیا الگ سے ویبستہ بنا دی راجدہ سوامی پنٹھ یہ کال کا چلا دیا پورن روپ سے اسی کی برانچ ہیں دھن دن ستگرو شتہ سودہ شرسہ میں اور جگمال والی میں اور یہ چھت سو مستانہ گنگوہ میں یہ ایک کوئے کا پانی ہے ان کا سارا اور یہ تھاکورجی مہاراج ڈلی والے یہ کرپال جی والا میسن جیگرو جی والا میسن آگرہ والے یہ سارے ہی بھرمیت ہیں اور سری سیوڈیال جی کے یہ انویائی ہیں اور سری سیوڈیال جی کے یہ وطن ہیں ستنام کو ایسے ریفائن کرتا ہے تو سمجھ لے یہ کسے ستگرو تھے یہ آپ کو لیے سمجھدار کو کہتے ہیں سنکیت ہی بہت ہوتا ہے تو یہاں پرماتمہ ستگرو ہی ہوتا ہے تو پرمیشور کبیر جی آئے تھے اب گریب دا صاحب جی کو ملے تھے ان کی لیلا ہے وہ پرماتمہ کیسے ملتے ہیں آدھنی گریب دا صاحب جی چھوڈانی والے کو ملے تھے گاؤں چھوڈانی جلازہ در ہریانہ میں آدھنی گریب دا صاحب جیوے ان کو پرم اکثر برہم پورن برہم ست پرس کبیر جی آکے ملے تھے ستگرو روح میں جندہ مہاتمہ کے روح میں انہوں نے کہا تھا کہ ستگرو پرس کبیر ہیں یہ چاروں یوگ پروان ہیں یہ جھٹھے گروہ مر گئے بھائی ہو گئے بھوت مسان ستگرو پرس کبیر ہیں وہ کبیر پرمیشور ہیں ستگرو پرس ستگرو مانے سچے گیان سے پریچت پرس مانے پرمیشور اور کبیر جی ہیں یہ چاروں یوگ پروان ان کے چاروں یوگوں میں ان کا پرمان ہے کہ یہ ستگرو ہیں یہ پرماتما ہوتے ہیں ستگرو پرس پرس مانے پربھو یہ ستگرو پرمیشور کبیر جی ہی ہیں چاروں یوگوں میں پروان ہیں پرمان ہے ان کا اور یہ جھٹھے گروہ مر گئے یہ سیوڈال جی جیسے رادہ سوامی کے پرورتک یہ ہو گئے بھوت مسان یہ سمسان گاٹ کے بھوت بن گئے اور یہ پرمان ہے ان کے جیون تریتر میں سری شیوڈال جی مہاراج اس پرم دنی بولنا ہے اس کے انہی کے جیون تریتر میں لکھا ہے بہتر پرشت پر اٹھتر ما وچن ہے ان کا کہ بھکی کے سریر میں پرویش کر کے یہ شیوڈال جی بھوت بن کر بھکی کے سریر میں پرویش کر کے وہ کھا پی ہوئے اور روٹی کھا ہوئے وہ پہلے کی طرح ہے اور اس جیون تریتر کا لکھک پرتاب سنگھ جی جو شیوڈال جی کے چھوٹے بھائی تھے وہ اس کا لکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی بھکی کے ذریعے سے کئی بار ارداس کر کے شیوڈال جی سے کئی بار پرسن پوچھے تھے وہ بھوت بولا اس کے اندر ایسے رائے صاحب جی نے بھی کئی بار اسے جو نا رضا پرابت کری تھی اس کی اب بھکی میں انٹرنیٹ لائک گیا وہ بتا اس میں بولا تھا بھوت بن گیا اس میں تو ایسے یہ ہے وہ نکلی گرو جہاں پر یہ پیسی آتما پنی آتما جلی گئی ان کو پورا گرو مان گئے اور انہوں نے اپنا جیون بھی نشت کیا اور ساتھ میں کروڑوں سردھالوں کو بھی کال کے زال میں ڈال دیا اب اس کے بھی سے میں سچیدانند گنبرم کی وانی میں لکھا ہے گروہاں گام بگاڑے سنتوں گروہاں گام بگاڑے ایسے کرمجیب کہلا دیے اب جھڑے نہ جاڑے ان گروہوں نے ان اکلی گروہاں نے گام کے گام بگاڑ دیے جہاں دیکھا جس گاؤں میں رادہ سوامی کے دوشے آدمی اور دندن ستگروہ والے کے پچاس سردال اور کوئی دلی والے رادہ سوامی سے کوئی جگمال والے دندن ستگروہ سے گام کے گام اوزائڈ دیے انہوں نے بگاڑ دیے اور کہتے ہیں ایسے کرم میں ان کو لگا دیا اب جڑے نہیں جاڑے اب یہ سمجھائے تبھی نہ مانتی بولی آتما ان کو پرم دنی ماندرے اور سویم گیان ہم نے تھا نہیں اب ہمیں سویم گیان گرہن کرنا ہوگا پھر تلنا کرنی ہوگی اس جیون کو سفل بنانے کے لیے نہیں تو پھر کیوں ڈراما کرے ہو وقتی کا جیون ورت کر رہے ہو یا تو سمجھو اچھی طرح اس گیان کو پیرلل دیکھو دونوں طرف سے یہ داس کیا بتا رہا سدگرند کیا بتا رہے ہیں اور آپ کے پرم دنی کیا بتا رہے ہیں سدگرند کیا بتا رہے ہیں ان سے تلنا کرو تو پرسنگ چل رہا ہے کہ ہم پرماتما کی خوج میں بھٹک رہے ہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھگوان کو پرماتما کی گنوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سادک کے سنکٹ موچن کرتا ہے وہ اندھے کو آنکھ دے دے نردن کو دھنوان بنا دیتا ہے اور کرم آنے والی پرہرد کی آپتی کو آپداؤں کو کرم دنڈ کو وہ ناس کر سکتا ہے اس لئے ہم بھگوان کی خوج میں تلاس میں بھٹک رہے ہیں کسی پہ کوئی ٹینسن ہے ٹینسن مقت ہونے کے لئے کیونکہ کسی کارن سے ٹینسن ہوتا ہے کسی کارن سے اس کو یہ مانسک پریسانی ہوتی ہے وہ جاتا ہے کسی سنت کے پاس وہاں کوئی آرام نہیں ملتا پھر دوسری کے پاس پھر تیسری کے پاس پھر نہیں کوئی سراحت ملتی تو وہ کیسے ٹینسن ریمو کرتا ہے ٹینسن لیس کیسے ہوتا ہے کہ وہ پھر گوٹی لان لگ جاتا ہے شراب پیون لگ جائے گا اب شراب پی کے دارو پی کر پڑ گیا اٹھتے پھر ٹینسن شروع وہ کو ٹینسن مقت ہو گیا کنسا وہ تو بے ہوس ہو گیا اس کو پتا نہیں رہا اس کے سب کے لئے بند ہوگی دماغ کی وہ پھر ہوس ماتے پھر وہ ہے ٹینسن اٹھتے پھر اٹھتے پھر اٹھتے پھر بڑی آرزگار ہو اچھے کپڑے پہنو تو اس کے لئے سب سے بڑا شروع پرماتمہ ہی مانا جاتا ہے اسی کی کھوجمہ یہ پرانی چلتا ہے اسی پرکاری نکلی گروہوں کے پاس دو ساسٹر بھی دیتا ہے کہ منمانہ آجرن بتاتے ہیں منمانہ سادھنا بتاتے ہیں جیسے کوئی پانچ نام دیتا ہے اونکار رنگکار جوت نرندن سوہ مرشت نام یہ پانچو نام کال کے کوئی ہٹھیوگ بتاتا ہے ڈائی گھنٹے سوبر ڈائی گھنٹے سیام یہ بھی کال سادھنا ہے ویرت سادھنا ہے اور کوئی کچھ منتر دیتا ہے اونمہ سوائے یہ بھی منتر ٹھیک نہیں او بھگوٹی واسودیو یہ بھی منتر اپاسنا کا نہیں ہے ساسٹرنکل نہیں ہے ہری رام اری کرسن رادی سیام رادی رادی سیام ویرت سیتہ رام یہ منتر بھی ساسٹر ویرتیتا کے من معنی آچرن ہے کیونکہ یہ پویتر سدگرنتوں میں پرمانیت نہیں ہے نیسری مدھگوٹ گیتہ میں اور نہیں پویتر چاروں ویدوں میں اپنے آدموں یہاں پر تھوڑا ڈیفرنس بتاتے ہیں تھوڑا یہ بھید دیتے ہیں کہ پھر وہ وقتی دھنی ہونے کے لیے ان سادھناوں کو کرتا ہے سنتوں سے پرابط کر کے یا کسی کے کہنے ماتر سے اس سے بھی اس کو کر کوئی رہت نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ رسوت لینے لگتا ہے وہ چوری کرنے لگتا ہے ڈک کے مارتا ہے مل آؤٹ کرتا ہے اس سے اس کو دھن پرابطی نہیں ہو سکتی دھن وردی نہیں ہو سکتی اور اس سے اس کو رہت نہیں مل سکتی کیونکہ مان لیجیے کسی نے دھن اکٹھا کر لیا چوری کر لی مل آؤٹ کر لی اس سے پیسہ اکٹھا کر لیا اور اس کے بھاگ میں ہے نہیں وہ اس نے تو بائی فور ویسے کر لیا اپنی تگڑم باز جیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یا تو کوئی بالک بیمار ہو جائے گا کوئی گھر کا صدق سے اتنا بینکر بیمار ہوگا اس کو کوئی ایسا لاعلاج بیماری ہو جائے گی ایسا دیروگ ہو جائے گا کہ وہ پیسہ جو اس نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا اس کے ٹریٹمنٹ میں یا کوئی بیوسائے میں ایک ایسا دھٹکہ لگے گا کہ وہ سب ناس ہو جائے گا ایک وقتی بتاتا تھا کہ میں بحث لے کا آیا کہیں مسکل سے کچھ جگاڑ ہوا تھا پیسے کا یعنی کچھ دو چار ہزار گھر پہ دھوڑے پانچار ہزار کسی رشتے دار سے نون لیا آٹھ نو ہزار کی بحث لیا وہ بحث دے دی ڈوپلیکیٹ یعنی وہ آٹھ نو مہینے کی بیائی ہو چکی تھی اس کے نیچے تازی بیائی بینس کا ایک کٹو لا دیا کٹڑا کٹیا بچہ اور وہ تیسرے دن آئیٹ کی دو دنی دیا نئے دودھ ہوا تھی کوئی نا وہ گرب ہوتی نہیں تھی اور وہ کیوں کہتا ڈائی جار مدوہ بیچنی پڑی اور بالک روہ نیارے کیوں چھے میں نے سال پر میں مسکل سے دودھ ہویا تھا پھر وہ بتا رہا تھا اس گیان سے پریچت ہونے کے بعد کہنے لگا جی ایک دن میں جا رہا تھا کسی کام وہاں دیکھا کہ ایک پھور ویلر الٹ رہا ہے دو بینس میری پڑی ہے بہت اچھی اور وہاں پر وہی وقتی کھڑا ہے جو جس نے میرے سے دھوکھا کیا تھا ایک میلے سلا تھا اب اس نے ایک بینس کی ایک وقتی کے ساتھ دھوکھا کی کر کے وہاں دھائی زار کی بینس نو زار میں بیچتی اس کی دو بینس ایک کے در گھٹنا مر گی اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو ہم دو نمبر کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ تو رہ نہیں سکتا کیونکہ پرماتمہ نے اس کے بھاگمہ نہیں لکھ رکھا اور اس کو کمانے کے لیے جو اس نے پاپ اکٹھے کیے اب جس گریب آدمی نے مسکل سے بینس پرابت کی تھی بچوں کی اومنگ تھی دودھ پیوانگے لسی پیویں گے گھی کھائیں گے اور پھر وہ دودھ دیا ہے نہیں اس نے وہ بچے روئے ہیں اور دھنی روئے ہیں جس نے کوئی تنا گھٹا ہو گیا گریب بکتی جس کا آگے کوئی سورس نہیں تو وہ بد دعائیں جو پاپ اس کو ہوئے وہ نوکے نو رہیں گے وہ اکسین نہیں ہوئے دھن چلا گیا جو اس نے اکٹھا کیا تھا ہک انڈ کروک اس کے بھاگ میں نہیں تھا تو وہ پاپ پھر ہو گیا کتہ بنے گا کسی اگدہ بنے گا کسی اگدہ بنے گا وہ پاپ تب ہوگنے پڑیں گے اور وہ پیسہ رہا نہیں جو دو نمبر سے یعنی دوسری طریقے سے اکٹھا کیا تھا اور پرماتمہ کیا کرے گا پھر پرمکسربرم آپ کے پاپ ناس کرے گا آپ کے بھاگ میں نہیں ہے تو بھی دے گا یدی آپ کو آوشک ہوگا پرماتمہ کی سرن میں آنے سے جیو کو ہر طرح کا لاب ہوتا ہے آپ کو دھنے بھی کرے گا یدی آپ کی آوشکتہ ہوگی تو اتنا دھن بھگوان آپ کو نہیں دینا چاہوگا جس سے آپ کو بھگوان کی بھول پڑ جا ہے کیونکہ ہم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مانتے ہیں کسی کے پاس ایک کار ہوگی کوٹھی ہوگی بچے ٹھیک اپنا سیٹ ہوگی کہیں ان کا بزنس یا کوئی نوکری لگی تو ہم اس سکھ کو سکھ مان لیتے ہیں یہ جھوٹھا سکھ ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں بھگوان بھول جاتے ہیں بالکل روچی نہیں رہتی پرماتمہ تو پرمیشور وہ پرمکسر برم کبیر دیو جی اپنی مہمہ آپ ہی بتاتے ہیں کبیر سکھ کے ماتھے سلا پڑو جو نام حردے سے جاوے اور بلہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے ہیں پرماتمہ کبیر دیو جی کہتے ہیں کہ تم میرے سے ایسے مانگنا یہ ارض کرنا کہ بھگوان اسے سکھ کے آگ لگے جو بھگوان تے دور کرے اور اسا دکھ بھی داتا دے تیرے نا جسے تیری یاد بنی رہے یہ ڈیمانڈ کرنا جت کچھ مانگنا آوے تو بھگوان تے تم نے یہی مانگنا پھر دوسرا کیا مانگنا سائیں اتنا دیجیو جا میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکے نا رہیں ایتی تھی نہ بھوکھو جاوے کہے پرماتمہ اتنا تاوسے دے دیے جس میں اس داس کا پریوار سماو ہے سماو مانے ریکوارمنٹ آف دا فیملی اپنے داس کے پریوار کی جو اوشکتائیں ہیں کول اتنا ہی دیجیے اور ہم بھی بھوکے نا رہیں اور کوئی اتی تھی آ جاوے اتی تھی نہ بھوکھا جاوے اس سے آگے کوئی مانگتا ہے تو وہ ادھاتم گیان سے پریچیت نہیں ہے وہی وقتی مانگ سکتا ہے یہ مایہ اس کی سترو ہے اور پرماتمہ اپنے بچے کو اس کے سترو سے دور رکھے گا کہتے ہیں سروے سونے کی لنکا تھی وہ راون سیرن تھی ایک پلک میں راج برا جی جم کے پڑے جنجی اپنے اتماو ہم نے پرماتمہ سے کیول اتنی ہی ڈیمانڈ کرنی چاہی ہے کہ پرماتمہ اتنا دینا کہ ہم بھی بھوکھے نا رہیں اور ہمارے دوار پہ کوئی آ جاوے اتی تھی اتی تھی مانے جو اچانک آ جا جس کے قرآنے کا پورو نردار سمینا ہو میمان تو وہ بھی بھوکھا نا جاوے اپرماتمہ نے ایک لیلا کر کے دکھائی کہ یدھی تم سچے بھاو سے میرے پر آسریت رہو گے اور اس گیان کے آدھار سے تم لگے رہو گے تو تمہاری مدد ایسے ہوگی وہ لیلا کر کے دکھائی تھی کبیر پرمیشور جی ان نکلی گروہوں کی اور ان نکلی منڈلیسوروں کی نکلی گروہ برامنوں کی اور نکلی کاجی اور ملہوں کی نکلی مانے جن کو ادھاتم گیان نہیں ہے ان کے اگیان کا پردہ فاس کیا کرتے تھے کہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں یہ نام جاپ کے نہیں ہیں اور برم تک کی سادنہ سے بھی تم برم لوگ میں جاؤ گے پھر واپس آو گے تمہارا جنم مرتوس سمافت نہیں ہوگا اور ایسے ملہ اور کاجیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم سادنہ جو بتا رہے ہیں اپنے نویائیوں کو یہ حضرت محمد جی کا آدیس نہیں ہے ان کی دکھشہ نہیں ہے نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کا حیاء ایک لاکھ اسی کو سو گھند جن نہیں کر چلایا عرص کرس پر الہ تکت ہے کھلک بین نہیں کھالی اور وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی جن ماپرسوں کی آرڈ لے کر تم کہتے ہو حضرت محمد جیسے اور ان کے ایک لاکھ اسی ہزار انویائی جو تھے وہ تو پویتر آتمائی تھی انہوں نے کرد نہیں چلایا ایک لاکھ اسی کو سو گھند قسم ہے ان کی کہ انہوں نے کبھی بھی ماس نہیں کھایا اور ایسے تمہاری طرح گلے نہیں کھاٹے بکری بکری گائوں کے گوہوں کے وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی جیسے ابراہیم نام کے ایک ماپرش ہوئے ہیں اسی عیسائی اور مسلمان دھرم کے اندر انہوں نے انہوں نے کسی کام سے اپنے پوٹر کی قربانی دینے کی ٹھان لی اور اپنے اکلوتے پوٹر کو قربان کرنے کا آکاسوانی ہوئی کہ قربانی دے تھا اپنے پوٹر کی دے اس کو لے کر کے پہڑ پر چلا گا اور بچے کو بتایا نہیں کہ میں تجھے کاٹوں گا بچے کو کاٹنے کو تیار ہوا جب بگوان کا آکاسوانی ہوئی کہ خبردار دے اس بالک کو ہاتھ لگایا اس کو مت مار بیٹا بگوان اللہ کوئی ماس کھاتا ہے تو اس نے اسی اسی میں بچے کو نہیں مارا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ قربانی یہ لگے بگ رہے ہیں کہ قربانی دینے سنگلپ کر کے ان کا ڈوپلیکیٹ کام شروع کر دیا تم نے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتما یہ کہا کرتے تھے ان کو سمجھا کرتے تھے کہ ایک ملہ مسجد میں کھکے ایک پکا رہے بھوکا ان میں کون سرگ کھو جاگا مجھے لگ رہا دوکھا پرماتما کہا کرتے ہیں ایک تو ملہ آواز لگا رہا مسجد میں ہے اللہ اکبر ہے پورن پرماتما ہے قبیر بگوان ہے قبیر اللہ اس بکرے کی روح کو شرگ میں ستھان دینا جس کو وہ کٹ رہے ہیں نیچے پرماتما کبیر جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے تمہارے کہنے اس کو شرگ میں بیج دے گا اور تم اس کو مار کے کھاؤ یہ دھی تمہارا یہ پروسس ٹھیک ہے گائیں یا بکرے کو تم کٹ دیتے ہو کلمہ پڑ کے کلمہ مارے ایک منطر اور کہتے ہو کہ ہم نے اس کو حلال کر دیا دھیرے دھیرے مارا ہندووں کی طرح بے رہن سے نہیں مارا جٹکے سے نہیں مارا اور ہم مرتوے کر دی اللہ تیرے گردنے کاٹے ہیں اللہ اللہ کر دیں گے اللہ کروا کن سام اللہ حرکاجی کروا ہوگا اور وہ ایک کلمہ بول دیں گے جو تم بکرے اور گائیں کی کردن کاٹتے ہو دیکھیں گے تم سرگ نہ جاتے ہو پر ڈرتے کیوں ہو کٹواؤ پرماتمہ کہتے ہیں جے یا روح روح مانے آتما جے یا روح تیں بھست پٹھائی تو کر تدبیر قبیلہ بھائی یدھی تم اس بات اس پروسس کو فائنل اور ست مانتا ہے تو اپنے پریوار نے تم ایسے بسمل کر کے دکھا دیت کر تدبیر کر اس کی جب مان جائیں گے ترہ یہ کریا ٹھیک ہے ان باتوں سے دکھی ہو کر کے پرماتمہ کے ساتھ بہت بدسلو کیا ہندو اور مسلمان کے گروپیروں نے انہوں نے سب اتھیار اپنا لیے بدنام ان کو کرنے کی چیشتہ کی جان سے مارنے کی چیشتہیں کی ان کے سامنے ایسی کنڈیسنیں رکھ دی وہ بھی پرماتمہ نے پوری کر دی پھر بھی نہ مانے تو پرماتمہ آخر منوں نے کیے سوچا ملکہ اندور مسلمانوں کے نکڈی گروپیروں نے پرماتمہ کبیر جی کے بارے میں جھوٹھی چٹھی لکھ دی پورے بھارت ورس میں ان سادو سنتوں کے ڈیرہ میں کبیر نام کا ذلاحہ کاسی میں اور ایک بندھارہ کرے گا سب ہی کو بلایا ہے اور تین دن کا بندھارہ ہوگا اور پرتیک بوجن کے اپرانت یعنی صوبہ اور سیام کھانا کھانے کے بعد ایک دوہر دے گا دوہر ہوتی تھی بہت بڑی کمبل کھیس ہویا کرتے دور یعنی اس کی آج سے بنے ہوئے ہوتے تھے کپڑے پہلے خدر کے اور وہ بہت اچھی ہوتی تھی بہت قیمتی ہوتی تھی تو ایسا وہ چدر سمجھو بہت بڑی چدر ہے اور ایک اثر پھی یعنی ایک سونے کی بوہر جو آج جس کی قیمت پتیس تیس ہزار ہے ویلو تو وہی تھی اس سمیں کی لالو اب چاہ آج کی لگا لو اور آج اس دوہر کی قیمت کم سے کم بھی پانچ ہزار روپے ہوگی جو اس سمیں ہوتی تھی تو ایک سمیں میں اتنی تو تمہیں وہ بہت دیں گے ایک دوہر اور ایک موہر اثر پھی اس لالت میں سارے منڈلیسور اپنے سبی سسوں کو سب کو لے کر پہنچ گئے ٹھارہ لاکھ بکتی اور پرماتنہ کیا کرتے تھے کبیر دیو جی ایک اچھے نگری کی بھومی بتا رہے تھے کہ ایسے رہا کرو بکتی کیا کرو تم جتنا بھی کپڑا وہ بنتے تھے دھانک روپ میں جلہا روپ میں لیلا کرتے تھے ہمیں ادھان دیتے تھے گریب ایک نردھن بکتی کی بھومی کا کر کے دکھاتے تھے کہ پرماتنہ پانے کے لیے گنے دھنکی ضرورت نہیں ہے گنے دھنکی ہو شکتا نہیں ہے مالک جیسے راکھے نورینا لیکن بھکتی کرتے رہنا تو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے جیسا بھی اپتے دس دن میں جو بھی ان کی جلہائے کی جلہائے کی جو جھاڑی بنتی تھی مہنتانہ بنتا تھا نمک مرتھ لے آتے تھے آٹا دال اور باقی کا بندھارہ کر دیتے تھے تان کر دیتے تھے یعنی بوجن بندھارہ کرا دیتے تھے بھگتوں کو ستسنگ کے روٹ میں بلا کے ستسنگ سناتے بھگوان کی قتھا سناتے اور آہر کرا دیتے تھے سنگ رہ سنچن نہیں کرتے تھے تو ایسی گریبی ستھی تھی میں شام کا آٹا نہیں گھر پر شام کا آٹا گھر پر بس صبح کا ہو یا نہ ہو وہ اس حتی تھی میں مالک رہتے تھے اور ادھر سے ٹھارہ لاکھ وقتی آگے یہ چٹھی لے لے کر کہ کبیر بھندارہ کرے گا اب سمیہ کے باؤں سے تھوڑا سنگسیبت میں سنائیں گے جب پرماتمہ اپنے کٹیا میں بیٹھے تھے آدھنی رویداز صاحب جی جو پرمیشور کبیر جی کے بہت نکٹ رہتے تھے وہ صبح سہر سپٹے کو جانے لگے پھرہ سونے کے لئے انہوں نے دیکھا کہ ٹھارہ لاکھ وقتی سادو سنت ہیں سبھی کے پاس پتر ہے کہ کبیر بھندارہ کرے گا کاسی والا دھانک دھلاہا ترنت رویداز جی کبیر جی کے پاس پہنچے اپنے گھر سے رستے من کو دیکھ کر کے اور کہا پربو آج تو اپنا کاسی باس کاسی چھوٹے گی یہ کاسی سہر چھوڑنا پڑے گا اپنے کو ایسے ایسے ساری کہانی بتائی تب کبیر صاحب نے کہا رویداز جی بیٹھ جاؤ یہاں پر آؤ بھگوان کی بکتی کریں گے آپ پتی کو پرماتما ہی ٹال سکتا ہے یا تو بیجتی ہوگی اور کوئی بات نہیں اندر سے کنڈی لگا لے اور بیٹھ جاؤ لے لے مالا بھگوان کی بکتی کریں گے اور آپ پتی کو وہی دور کر سکتا ہے آپ پتی کے سمیہ میں بھگوان کو ہی یاد کیا جاتا ہے اندر سے کنڈی لالی رویداز جی بیٹھ گئے بھگوان بیٹھے تھے ہی پتا تھا وہ تو جانی جانتے ہیں ادھر سے پرماتما انہے روپ دھارن کر کے پہنچے ست لوگ میں اور ایک روپ میں وہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جب پرماتما نے یہاں سے الارم کر دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور ایسے ایسے تیاری کرو ست لوگ میں سچ کھنڈ سے یعنی نو لاکھ بیلوں کے اوپر سارا وہ جن بندارہ وہاں سے لے کر اور پرماتما ایک کسو نام کے بنجارہ روپ بناک ہے بنجارہ ہوتے تھے پہلے بیلوں کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی ٹرانسپورٹ کا کام بیلوں پر ہوتا تھا بیل گاڑیاں بھی نہیں تھی اور اس میں سو سو ازار ازار پانسو پانسو ایک لائن میں بیلوں کو پکڑ کے ایک دوسرے سے باندھ کر چلایا کرتے تھے ان کے اوپر ایک کسی شہر سے بورا لے لی دوسرے سے کنک لے لی ایسے آدان پردان وہ قراء کرتے ان کو بنجارے کہا کرتے بیجنس میں نون ایز بنجارہ ایک کسو نام کے بنجارے یعنی سیٹھ کا روپ بناک ہے اور نو لاکھ بیل لانکے اوپر شاری شامگری برک ہے اور اس کے ساتھ ست لوگ سے ہی وہ پنیاتما آئی کیونکہ وہاں ساکار شرشتی ہے منصصدر شریر ہے وہاں سب کا اور اس کے ساتھ انہ بنجارے بھی یعنی سیوہ دار بھی آئے ست لوگ تھے اور کاسی کے چوپڑ کا بازار تھا بہت کھولا لمبا چوڑا اس میں تمبول آ دیئے اور ٹینٹوں میں سامگری انلوڈ کر دی بیلوں پر تھے سیوہ دار کھانا کھلان لائے گئے اور ججزیکار ہوگی کوئی پوچھا آپ کون ہو کہ میں کیسوں ہوں کبیر پرمیشور کا کبیر جی کا پگڑی بدلی آ رہا ہوں میں اس کا میتر ہوں ان کا سندیش گیا تھا کہ چھوٹا سا بندارہ کو سامان لیتے آ رہا اور وہ وہ لوگ سن رہت رہا کہ جب وہ اس نے چھوٹا بندارہ کہا تیٹھارہ لاکھات میں ایک بار آہار کر رہے ہیں اور کہیں بنا نہیں رہے کہیں پر کوئی کڑائی نہیں چڑ رہی کوئی چولا نہیں کوئی چوکا نہیں سکندر لو جی دلی کا باد سے ابھی کاسی پہنچ گیا جب اس کو بھی پتر لکھ جا کیونکہ وہ کبیر جی کو بہت آدھر صدکار کرتا تھا کیونکہ سکندر لو جی کو ایک بہنکر روگ تھا وہ پرماتما کبیر جی کے احسی رواد سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور ایک سیکھ تکی نام کا سکندر لو جی کا دھارمک گرو پیر تھا مسلمان وہ کبیر جی سے بہت عرصہ کرتا تھا کیونکہ سکندر لو جی دلی کے بادشاہ کبیر جی کو زیادہ آدھر دیتے تھے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب تیری چھٹی ہوگی اور کبیر جی کو جو زیادہ مہت ہو دیتا فقیر اور وزیر یہ ایک دوسرے اندھر دیکھ کر آج جی نوایا کرتے ہیں ان کی ٹانگ کئی نہ کئی ان کی جو نندہ کرتی ہی رہتے ہیں اس کی عرصہ بہت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کارن سے وہ سیکھ تکی نیوی سکندر لو جی کو بھی چھٹی لکھ دی تھی وہ بھی اس سڑی انتر میں ساتھ تھا شیخ تکی وہ ساتھ آیا سکندر لو جی کو لے گئے چھٹی پراب توڑھنے پر آج پتا لگ جاگا سکندر لو جی نے کبیر جی کو یہ بھگوان بتا ہے اللہ بتاتا ہے اللہ کا پیغبر بتاتا ہے آج پتا لگ جائے گا کہ وہ بھاگ گیا ہوگا وہ ملے گا ہی نہیں جب سکندر لو جی آئے اس بازار میں دیکھا وہاں جہ جہ کار ہو رہی اور سب کہیں جے ہو کبیر جی کی وہ کبیر کی بڑی دیا کرتے اس نے بڑا بھوجن کروایا اور ساتھ میں وہ بن جارے ایک مہردیں اور ایک دو ہردیں ودائی اس کیسے میں بھوجن کھاتے ہی وہ نارے